جہن ساتھیوں سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں یدی آپ ہی انڈین آرمی بھرتی فیجیکل کا انتجار کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہونے والا آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے شارع شیئر کرنے والا ہوں زون وائز ریلی شیڈیول فور آر ٹی جی ایر ٹو تھوزن ٹوئیٹی ون این ٹوئیٹی ٹو مطلب کی دو ہزار اکیس اور وائز کے لئے انڈین آرمی کا کیا جو ہے ریلی شیڈیول ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے یہ جو ریلی شیڈیول ہے یہ ایک اٹینٹیٹیو ریلی شیڈیول ہے یہ پرمانٹ ریلی شیڈیول نہیں ہے اس میں انڈین آرمی اپنی جو ہے انصار یا سیچویشن کے انصار جو ہے ریلی پروگرام میں تھوڑا بہت اپنی طرف سے چینج کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کو ان تک دیکھتے رہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے زون امبالا کا یہاں پہ بتایا گیا ہے یا جس کو زیڑا رو امبالا بھی کہتے ہیں تو کہاں جو اس کے اندر ایار اوز ہیں اور کب کب ان کی بھرتی کا شیڈیول ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں امبالا کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل او اروز اس کے انترگت آتے ہیں فرسٹ آبال یہاں سے اگر میں ہماتشل پردیش کے جتنے ایار اوز ہیں ان کی بات کروں کیونکہ یہاں سے جو تینٹیڈیو جو شیڈیول دیا گیا ہے اس سے ہمیں 100% کلیر ہو جائے گا کہ آپ کی بھرتی کب تک ہونے والی ہے خاص کر آپ کا فیجیکل ٹیسٹ تو ساتھیوں اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پالمپور ایک اے آر او ہے ہمارا جو کی ہماشل پردیس میں پڑتا ہے اس کی جو بھرتی ہے 18 اکتوبر سے 2 نومبر کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے اس شیڈیول کے انصار یدی میں یہاں پر بات کروں دیکھیں شیملہ کی بات کروں تو شیملہ کی جو ہماری بھرتی ہے وہ 10 سے 22 ستمبر 2021 تک بتائی جا رہی ہے لیکن یہ بھرتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کروں یہاں پر منڈی کی تو منڈی کی ایک سے بارہ اکتوبر تک بتائی جا رہی ہے اکتوبر بہت ہی نزدیک ہے بھرتی کا کوئی اتا پتاپ تک نہیں ہے تو یہ بھرتی اکتوبر میں بھی نہیں ہونے والی ہے یہ 100% کلیر ہے لیکن جو ہمارچل پردیس کا جو چوتھا یارو پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیرپور تو ہمیرپور کی جو بھرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ 2022 میں بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ 2022 میں تو ہمیرپور کی بھرتی 100% ہونے والی ہے تو آپ کی جو بھرتیاں ہیں مطلب پالمپور شیملہ اور منڈی کی یہ بھرتی آپ کی اس سے پہلے ہو جائے گی مطلب کی مارچ سے پہلے definitely ہو جائے گی ہو سکتا ہے نومبر میں ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا دسمبر میں ہو جائے ہو سکتا ہے جنریو میں ہو جائے ہو سکتا ہے فروری میں ہو جائے لیکن یہ جو آپ کی بھرتی ہے وہ 100% مارچ سے پہلے ہو جائے گی کیونکہ 31 مارچ کے بعد انڈیان آرمی کا جو ہے اگلا اکیڈمی کی ائر چل پڑے گا تو اس میں پھر بھرتی کا جو نیا شیڈول جاری کیا جائے گا ساتھی ساتھی یہ آپ ادرز اے آر اوز یا جڈ آر اوز آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جڈ آر اوز میں جو ہے کچھ اے آر اوز ہمارے ایسے ہیں جن کی بھرتیاں 2022 میں جیسا کہ آپ اگر بینگلور کی بات کریں دیکھیں ایک بھرتی آپ کی 2021 میں ہو رہی ہے ایک بھرتی یہ بھی 2021 میں ہے یہ بھی 2021 میں ہے یہ بھی 2021 میں ہے لیکن یہاں پر یہ جو دو بھرتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بھرتیاں جو ہے 2022 کی ہے ٹھیک ہے اگلا اگر ہم بات کریں چینے کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جنوری 2022 میں ہے ایک 2021 میں ہے this means اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو بھرتیاں ہیں مارچ سے پہلے پہلے ساری کلیر ہو جائے گی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ جو پورا کا پورا جو شیڈول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہماری فربری میں ہے ٹھیک ہے آپ اگر انڈو مانی کو بار کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے 2021 میں جو شیڈول اس کا اکتوبر میں بتایا گیا ہے لیکن اکتوبر میں ابھی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی ہمارے سٹیٹ ہے وہ ابھی انڈین آرمی کو پرمیٹ نہیں کر رہے ہیں بھرتی کروانے کے لئے لیکن بہت سارے ہمارے ایسے سینٹر ہیں جہاں پر بھرتیاں شروع ہو چکی ہے کیونکہ سینٹر میں جو بھی بھرتیاں ہوتی ہیں اور سینٹر کا جو ہیڈکورٹر ہوتا ہے وہیں پہ رہتے ہیں اس میں اتنا پرمیشن کا ایشو نہیں رہتا ہے اور اساتھ فوج کا یہ بھی ماننا ہے کہ سینٹر میں جو کینڈیڈیٹ تھوڑے لیمیٹیڈ رہتے ہیں لیکن اوپن بھرتی میں جو بھیڑ جھوٹتی ہے بہت ہی زیادہ جھوٹتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہماری اوپن بھرتیاں ان کو جو ہے سینہ کی طرف سے تھوڑا سا پوسٹ پون کیا گیا ہے لیکن اس میں گھر برانے والی بات نہیں ہے کیونکہ جن کی بھی بھرتیاں دوستو ہماری پوسٹ پون ہوئی ہے ان کے لئے سب سے پلس پوئنٹ یہ ہے کہ ان کے جو فارم بھرے جا چکے ہیں یدی آپ کے فارم پھل اپ ہو گئے ہیں تو آپ کی بھرتی ہنڈر پرسنٹ ہونے والی ہے اور دیکھیں یہاں پر جو ان کی اگر آپ بھرتی دیکھیں تو یہاں پر بھی ہماری کچھ بھرتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مارچ تک چلے گا اور آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کی بھرتیاں ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہونے والی ہے اور یہاں پر بھی آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں جو بلپور کا جو ہمارا پڑتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھرتی ہے دیکھیں کچھ ہماری دو ہزار اکیس میں اور کچھ ہماری دو ہزار بائیس میں ہیں دیکھیں جو دو ہزار بائیس میں آلریڈی پلانڈ ہے تو اس کے ساتھ تو کوئی اور بھرتی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے آپ کا اس سے پہلے ہی بھرتی ہو جائے گی مطلب کسی میں کیا ہے کہ جنری فروی مارچ میں آلریڈی بھرتیاں ہیں تو ان کی بھرتی اکتوبر نومبر میں ہو جائے گی اور چانسز پورے پورے یہ ہے کہ دس نومبر کے بعد ہوئے انڈین آرمی اپنا اپ ڈیٹڈ جو ہے ایسا ہی ایک شیڈیول جاری کر دے گی جس میں ہمیں پوری طریقے سے بتا دیا جائے گا کہ کب کب آپ کی بھرتیاں ہوں گی اور اس میں جو چینج ہوگا وہ صرف اس میں ہی چینج ہوگا جو جیسے اکتوبر نومبر یا ستمبر میں ہماری بھرتیاں تھی جنری فروی مارچ والی ہے وہ بھرتیاں سیم ڈیٹ پہ ہونے والی ہے آپ دیکھیں جلندر میں آپ دیکھیں تو جلندر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں دو ہزار بائیس میں بھی بھی ہماری بھرتیاں ہیں اور دو ہزار اکیس میں بھی ہماری بھرتیاں ہیں اب ان میں سے بہت بھرتیاں نہیں ہوئی ہے اور کچھ بھرتیاں ہماری ایسی بھی ہیں جیسے میں راجستان کی بھرتیاں کی اگر میں بات کروں جائے پور کی کچھ ہماری جو بھرتیاں تھی راجستان کی جو دھپور کی تو یہ بھرتیاں ہماری کچھ ہو چکی ہیں تو اس لیے آپ اٹینکشن مطلب لیں بھرتیاں آپ کے انڈر پرنٹ اونے والی ہے بس ہمارے بھائیوں آپ اتنا دھیان رکھیں کہ آپ اپنی فیجیکل پہ جو ہے اچھے سے دھیان دے اور جو آپ کی بھرتی کے چانسز ہیں وہ دس اکتوبر کے بعد دیری دیرے ہماری اوپن بھرتیاں کھلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹر کی بھرتیاں شروع ہو چکی ہے اور جلد ہی آپ کا جو سینہ میں جانے کا سپنا ہے وہ پورا ہو جائے گا بس آپ اپنی تیاری کرتے رہیں صحیح ہم بنائے رکھیں اور ایسے ہی جانکاری کے لیے یا ایسے ہی لیٹس نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارات